بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہرپان نہیت رہن کرنے والا ہے دیئر ایسپیرنٹس آج ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں نیشنل سیونگ آفیسر کے جس سلیبس ہم کور کر رہے ہیں اس پہ لیکن لیکچر میں مزید آگے جانے سے پہلے کچھ لوگوں کے تو ان کا جواب دینا لازمی ہے یہاں پہ جو ایسپیرنٹس تھے کچھ مجھے جنہوں نے کانٹیکٹ کیا اور ان کا سوال یہ تھا کہ ہم نے الریڈی ایک دو جاؤز کے لیے سیونٹین گریڈ میں اپلائی کیا ہوا ہے تو آیا کہ ہمیں ان کو فوکس کرنا چاہیے یا اس پہ اپلائی کرنا چاہیے تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ جیسے ف آئی اے یا نیب کی جو پوسٹ آتی ہیں اس میں جنرل ریکوارمنٹ ہوتی ہے کوئی بھی ماسٹر جس نے کیا ہو تو اپلائی کر سکتا ہے اب جنہوں نے ایم بی اے کیا ہوا ہے ایم کام کیا ہوا ہے یا بی بی اے ہے بی ایس فینانس وغیرہ کے جو ان کے سبجیکٹس ہیں تو ان کی اپنی جو فیلڈ ہے وہ فینانس کے ریلیمنٹ ہی ہے تو بہت زیادہ بہتر ہے کہ جنہوں نے فینانس کی ڈگری کی ہوئی ہے سیما آئی سی اے میں ایم بی اے لائک وائز تو ان کو اپنی جاب پہ ہی فوکس کرنا چاہیے نمبر ون جو اس الیجیبیلٹی کے کرائیٹیریا میں فعل کرتا ہے نیشنل سیونگ آفیسر کی بات کہہ رہا ہوں تو اس کو اپلائی کرنا چاہیے کیوں اس کی جو ریزن ہے وہ میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے ایکسٹینسیو اپنے سیلیبس کو سٹڈی کیا ہوتا ہے اور ان ساری باتوں کو سمجھتے ہیں جو فینانس کے مطالق ہوتی ہیں جبکہ جو نارمل جس نے ماسٹر کیا ہوا یا سینس سبجیکٹ کے ساتھ اس نے پڑھا ہو وہ ایف آئی اے میں نیب میں تو اپلائی کر سکتا ہے لیکن یہاں پہ نہیں اپلائی کر سکتا ہے لہٰذا یہاں پہ کمپیٹیشن ڈراؤپ ہو جاتا ہے سیکنڈ نمبر پہ جو آپ کی اپنی فیلڈ ہے اس میں آپ چلے جاتے ہیں اس میں آپ کی گروہت ہوتی ہے نمبر تھرڈ اور اس سے بھی امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ چونکہ نیشنل سیونگ آفیسر کا سیلیبس دوسری پوشٹ سے ہٹ کے آپ جی کے لیں کرنٹ افیر لیں پاک افیر لیں انگلیش لیں اتنی واسٹ ہیں کہ آپ ان میں گرپ نہیں کر سکتے اور آپ کو اپنی ڈائریکشن متعین کرنے کے لئے بھی بڑا ٹائم لگتا ہے کہ یہ جو سیلیبس میں ڈیفائن کیا گیا ہے ایف پی ایسی کے طرف سے اس کو کس طریقے سے کور کروں اور اتنا پڑھنے کے باوجود بھی آپ ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہوتے کہ میں نے صحیح ڈائریکشن میں تیاری کی یا نہیں جبکہ یہاں پہ اگر بات کرنے نیشنل سیونگ آفیسر کی تو اس کا جو ڈیفائنڈ سیلیبس ہے دوسری پوسٹ سے ہٹ کے ہے لیکن ہر ایک پارٹ کو آپ اچھے طریقے سے گریپ کر سکتے ہیں جب آپ کا ایسا سیلیبس ہو جو آپ اس کو فریم ورک میں آتا ہو یا اس کا ایک باؤنڈری ہو تو آپ اس کو ایزلی کور کر لیتے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی ٹاپک اپنا ختم کیا سینٹرل بینکنگ پہ تو سینٹرل بینکنگ جب ہم نے پڑھ لیا تو آپ لوگوں کو اس پہ گریپ ہوگی اگر ہم پاک افیر کرنٹ افیر یا کسی اور ٹاپک کو لیتے جو دوسری پوسٹ پہ ہوتا ہے تو اس کو ہم اتنی طریقے سے جلدی گریپ نہیں کر پاتے تو لہٰذا جو اس الیجیبیلیٹی پہ پورا اترتے ہیں تو ان کو ادھر ہی اپلائی کرنا چاہے اور نیشنل سیونگ افیسر کے بات کریں تو ففٹی سیکس آئی تینک جابز آئی تھی اس کی ٹو تھاؤن فوٹین میں تو تقریباً چھ سال کے بعد یہ دوبارہ پوسٹ آئیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چانس میں آپ کی ایج ہی اوور ہو چکے تو آپ اس میں اپلائی نہ کر سکے ابھی بھی اپلائی کرنے کی ڈیٹ ہے تو جو بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بینکنگ چینل کا ہی سسٹم ہے سیٹ اپ ہے تو اگر آپ لوگوں نے نہیں اپلائی کیا اور آپ اس میں ایلیجیبیلیٹی میں فال کرتے ہیں تو آئی ویل ریکمینڈ کہ اس پوسٹ پہ آپ اپلائی کریں تو اب چلتے ہیں اپنے سٹڈی کی طرف سٹارٹ ہم کرنے جا رہے ہیں انٹرڈکشن اینڈ ہیسٹری آج ہم اس کا انٹرڈکشن کا کچھ پارٹ کور کریں گے باقی کا فیس کا لینٹھی ٹاپک ہے ہم انشاءاللہ اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے کور ہو جائے گا ہمارا جلدی ہو جائے گا لیکن آج ہم انٹرڈکشن کا کچھ پارٹ کور کریں گے سارا انٹرڈکٹری پارٹ نہیں اس میں کور ہوگا کہ یہ نیا سیٹ اپ نہیں ہے بلکہ یہ پرانا اس کا ہے اور 1873 سے اوریجنیٹ ہوتا ہے ونڈا گورنمنٹ سیمینگ بینک ایکٹ 1873 واز پرملگیٹڈ تو اٹھارہ سو تیتر میں ڈیفینیٹلی اس وقت انگریز کا راج تھا یہاں پہ تو اس وقت ایک ایک ایکٹ آیا تھا اس کے ذریعے یہ پرملگیٹ ہوئی تھی دیپارٹمنٹ دیورنگ دی فرسٹ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار کی بات کریں تو وہ کب تھی وہ 1914 سے 1918 تک تھی جنگ کے جو حالات تھے جنگ میں آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں بزنس ایکٹیوٹیز ڈراؤپ ہو جاتے ہیں تو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لئے جنگ کے درمیان جنگ کے دوران میں خرچے ہو رہے ہوتے ہیں تو نہ احمدنی کسی کنٹری کی ہوتی نہیں ہے ٹریڈ ہوتا نہیں ہے تو صرف اخراجات ہی ہوتے ہیں تو ان اخراجات کو پورا کرنے کے لئے سیونگ سکیم لائی جاتی ہیں لوگوں کو انسپائر کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی سیونگ سے کوئی سکیم لیں جن کو فیوچر میں اس سے فائدہ ہو سکے جنگوں کے درمیانی کسی کنٹری کیا جنگوں کے دوران ہی متعریف ہوئے the need to set up the need to set up a separate agency was felt and national saving bureau was established in 1943 to 44 جبکہ ابھی تک پاکستان نہیں بنا تھا تو ایک الگ سے department بنائے گی جس کا نام تھا national saving bureau as attired department of the ministry of finance of the undivided government of india اس وقت india کی government undivided تھا یعنی کہ ہندو اور مسلمان کٹھے رہ رہے تھے کوئی پاکستان اور انڈیا لگ نہیں تھے تو یہ department جو ہے اس وقت کی ministry of finance کی ایک attired department کا اس کو status دے کے بنائے گئی the department was headed by national saving commissioner تو اس کو headcount کر رہا تھا national savings commissioner تو یہ جو facts and figures ہم باتیں کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یہر کا ذکر ہو رہا تو آپ ان کو یاد رکھتے لیا تاکہ اس topic کو آپ اچھے طریقے سے گرگ کر پائیں تو national saving commissioner اس کو head کر رہا تھا with the status of joint secretary جو کہ تقریبا 21 grade میں آتا ہے تو joint secretary کے برابر کا تھا at that time the main functions of the saving department was to initiate all policy matters and issue directors for the execution of policy matters and issue directors for execution of policy decisions of the central government to central government کے لیے جتنی بھی directions تھی یا guidelines تھی policies تھی یہا پہ بن رہی تھی and to review the saving scheme for time to time to time مختلف بچت کے جو packages تھے یا معاملات تھے یا policies تھی سکیم میں لائی جاتی تھی gradually saving organization were established in all the provinces of the sub continent تو برے سگیر کے جتنے بھی اس فقت کے صوبے تھے ان میں ان کی departments کھولی گئی برانچ کھولی گئی with the objective of popularizing the saving scheme among the masses as well as supervise guide and control the working of authorized agents under their jurisdiction تو مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو saving scheme جو ہے ان کو مقبولیت کو بڑھایا جائے لوگوں میں as well as to supervise guide and control the working of authorized agents باقی جتنے agents تھے جن کے ذریعے یہ saving scheme کو introduce کیا جاتا تھا یا ان کو promote کیا جاتا تھا ان کی supervision بھی کی جائے جو اس اس area میں آتے تھے the local authorities appointed the agents تو جو local departments بنائے گئی تھی انہوں نے اپنے agent hire کی ہوئے تھے they were paid commission 2.5% on the investment secured by them تو اگر کوئی بھی scheme saving scheme اپنی influence سے یا induce کرنے سے دوسروں سے لے کے آتا تھا لوگوں کو satisfy کرتا تھا یا مطمئن کرتا تھا یا ان کو قائل کر لیتا تھا تو جتنی investment لے کے آتا تھا اس کو ڈھائی پرسنٹ اس کا مل جاتا تھا تو اس وقت جتنے ایجنٹ کا کام کر رہے تھے یہی لوگ ہی تھے جو مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے ان کو قائل کرتے تھے کہ وہ بچت کی سکیم خرید دیں تو اگر ہم بات کو سمری میں بیان کرنے کی کوشی کریں تو جو سنٹر ایجنسی تھی نیشنل سیمین بیورو سیمیل واس مینلی کنسر وید پالیسی ان پلیننگ میٹرز آف دی سیمین سکیم ویرہ دی ریس سیمین سکیم ویرہ سیمین سکیم ویسٹڈ وید پروینشل اتھارٹی تو جو مین اتھارٹی تھی وہ پروینشل گورنمنٹ کے پاس تھی اور یہ معاملات جو ان کے تھے تو ان کا مین جو کام تھا جو سنٹر میں دیپارمنٹ تھی وہ صرف پالیسی بنا رہی تھی اور جو پروینشل گورنمنٹ تھی وہ ان کو ایجیکیوٹ کروا رہی تھی جو اپنے ان کے ایجنٹس سے باقی آج کے لیے اتنا ہی اور اس کے بعد اس ٹاپک آگے لے کہ ہم چلتے جائیں گے تو فیس بک اور ورس ایپ گروپ جو ہیں نیشنل سیونگ کے آپ جوئن کر سکتے ہیں اور ان کے لنک ڈسکرپشن میں دیئے گیا ہوں گے تھانک ہوں گے ہوں گے